اس تو یہ کہانی ہے ایک آدم خور گوریلہ کی جو ایک سمودر سے لگے ہوئے گاؤں میں رہتا تھا وہ اتنا بڑا آدم خور تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگوں کو مار کے کھا چکا تھا وہ سمودر سے لگے ہوئے شہر میں جانے کا کئی بار پریاس کرتا تھا اور وہاں پہ شہر میں جا کے اتپات مچاتا تھا اور لوگوں کو اٹھا لے جاتا تھا اور کھاتا تھا مگر وہ شہر کی پولیس سے بہت ڈرتا تھا ان کی مسائلز کا سامنا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی مگر تبھی بھی ہر وار کو وہ پریاس کیا کرتا تھا اور یہاں سوچتا تھا کہ اگر پولیس یہاں پہ نہیں ہوتی تو وہ شہر پہ کبجہ کر لے گا اور سبھی لوگوں کو مار کے کھا جائے گا اور مار کے کھانے سے وہ اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی دوسرے ہی ایک گھنے جنگل میں کنگ کونگ رہتا تھا وہ بہت ہی زیادہ شانت صبحوں کا تھا اور پوری طرح سے شاکہ ہاری تھا اس کے بہت سارے بچے تھے ان کے ساتھ دن بھر وہ اپنا ٹائم بھی دایا کرتا تھا یہاں کر کے اسے بڑا مجاتا تھا وہ اس بات سے پوری طرح انجان تھا کہ آگے آنے والے سمجھ میں اس کی دنیا اجڑنے والی ہے جب اسی ایک گھنے جنگل میں ایک شکاری وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی نظر اس کے بچے بھی پڑتی ہے اور وہاں اس کا شکار کرنے کے لیے سوچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کنگ کونگ کا بچہ اسے اپنے جان کی بھیق مانگتا ہے اور اسے بلکل بھی طرح نہیں آتا ہے اور اس کا شکار کر دیتا ہے اور وہ در سے کراتے ہوئے مر جاتا ہے اپنے بچے کی لاج دیکھ کر مانو کنگ کونگ اب ٹوٹ جاتا ہے اسے بہت گصہ آتی ہے اس نے آگے کسی کا کیا بگا رہا تھا وہ تو بس ایک شاند جیون ویتید کر رہا تھا اس نے کبھی انسانوں کے جنگی میں دکھر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی ابھی اسے انسانیت نام سے نفرت ہو جاتی ہے وہ پوری رات تھن میں کھڑا رہتا ہے وہ بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ انسانوں کو پوری طرح سے ختم کر دے اس دھرتی سے انسانوں کا وجود ہی مٹا دے گا یا سوچ رکھتے ہوئے وہ اگلے ہی دن شہر میں آ جاتا ہے اور آتنگ مچانا شروع کر دیتا ہے فرنکلن نے شہر میں پہلی بار کنگ کونگ کو دیکھا تھا اس نے اسے پہلے بس آدم اور گوریلا کو دیکھا تھا اور اسے اس کی عادت ہو گئی تھی وہ مسائل سے بہت ڈرتا تھا اور ہمیشہ بھاگ جایا کرتا تھا میکنہ یہاں کچھ الگ ہوتا ہے جب پہلی پر پولیس مسائل داگتی ہے تو کنگ کونگ کو پہلی بار تو جھٹکا لگتا ہے لیکن اس کے بعد مانو اس کو کچھ ہوا ہی نہیں مانو کنگ کونگ کے لیے یہ ایک عام بات تھی بھلہی وہ شاکہ ہاری تھا میکن شریر سے پڑا سڈال بہت زیادہ طاقتور تھا یہ طاقتور آج شہر کو پتا چل گیا تھا کنگ کونگ ہیلیکاپٹر کو اپنے ہاتھوں سے مسائل دیا کرتا تھا وہ نشانے کا بھی بہت پکا تھا مانو سب ہی اس کے لیے کھلونے تھے وہ اپنے بچے کی یاد میں نم آنکھوں سے سب کچھ تباہ کرتا گیا اس نے آدھے سے زیادہ پولیس کرمیوں کو مار ڈالا تھا اور سارے ان کے ہتیاروں کو دھست کر دیا تھا یا کوئی عام بات نہیں تھی یا پہلی بار زبا تھا لاسینٹوس میں کنگ کونگ صبحوں سے بلکل بھی ایسا نہیں تھا وہ تھوڑی دیر بعد جب اسے لوگوں کو تنبتے ہیں ان کی لاشیں دیکھی تو اس کو اپنی گلتی کا احساس ہوا مگر کہیں نہ کہیں تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور وہ اپنے جنگل لوٹنے کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا آدم خور گوریلا ایک بار پھر واپسی کر رہا تھا اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ بھنک لگ گئی تھی کہ شہر بہت شانت ہے اور پولیس قدمی بہت سارے ختم ہو چکے ہیں ان کے مسائلز بھی اب نہیں رہے جس سے وہ پہلے ڈر تھا وہ اس نے اپنا تباہی مچانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں اس نے پورے لاسینٹوس کو تباہ کر رہے رکھ دیا مانو شہر ایک بار پھر آگ میں جل رہا تھا گوریلا نے اتنا ماس کبھی نہیں کھایا تھا یا گوریلا پہلے ویسا گوریلا نہیں رہا جو کی مسائل سے ڈر جایا کرتا تھا اب یہ بہت زیادہ شکتشالی ہو گیا تھا میں ہوں اس شہر کا شہنشاہ جو کسی سے نہیں ڈرتا سب میرے گلام ہو اور میں سب کو کھاؤں گا اتنا بوجن مجھے کبھی ملا ہی نہیں مجھے بہت آنندہ رہا ہے دوستو اگلے بھاگ میں آپ دیکھیں گے کنگ کونگ کو کیسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کیسے لاسینٹوس کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس آدم کھور گوریلا جو کیا بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اس سے کیسے مقابلہ کرتا ہے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور لائک ضرور کریے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنے والد